Yes, Hello Everyone, How are you all? Hope so all of you are doing well. Welcome to our channel. As you can see, کی ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے اور اس اناؤنسمنٹ میں HPSC نے کیا اناؤنس کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک بار کیا اس نوٹیفیکیشن میں مینشن ہے سو یہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کی ایک انہوں نے لکھا ہے Consolidated List of Exams to be conducted from October 2023 to December 2023 is as under مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کی سیڈھول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے HPSC نے ایک جامس کو لے کر کے اور جو بھی HPSC نے جو ایک جامس کروانے ہیں آپ کے ایکٹوبر 2023 سے لے کر کے اور December 2023 کے ان بیٹوین جو بھی ایک جامس ہوں گے ان کا جو سیڈھول ہے اور جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی ہے HPSC نے اور ٹوٹل جو یہاں پہ ہم لوگ کروش چیک کریں گے کی کتنے ایکجامس ہیں تو ٹوٹل جو ہے میرے پاس جو ہے یہ پی ڈی ایف ہے اس کے تھوڑ جو میرے پاس اس کی انفورمیشن ہے اس میں ٹوٹل نائنٹین جو ہے آپ کی پوسٹ ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کی جن کا جو ہے ایکجام جو ہے ان کا شیڈیول جو ہے اور ان کی جو ڈیٹ ہے وہ وہ HPSC نے جو ہے اناؤنس کری ہے سو ایک بار ایک ایک جو ہے ڈیٹ جو ہے کس اگجام کے کوڈنگ کیا ہے اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں سو سب سے پہلے جو اگجام رہے گا آپ کا وہ نمبر ون جو سیریل نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے گروپ بی کا جو ہے آپ کا اسسسٹنٹ مائننگ انجنیر کے پوسٹ ہے اس کا جو سبجیکٹ نولیج ٹیسٹ ہے آپ کا وہ انہوں نے رکھا ہے بائیس اکٹوبر کا بائیس دس دوہجار تیس مورننگ سیفٹ ساتھ میں ڈیٹ اور ٹیسٹ اور آپ کا جو ہے آپ کی جو سیفٹ ہے وہ بھی مینچن کری گئی ہے آپ کے رولنبس وغیرہ جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ جو ہے ابھی ریلیج نہیں ہوئے ہیں فردر وہ بھی آپ کے جو ہے آنے والے ٹائم پہ جب بھی آپ کا اگجام ہوگا وہ جو ہے آپ کے ریلیج کر دیے جائیں گے اگلی جو پوسٹ انہوں نے مینچن کری ہے مائننگ آفیشر یہ بھی گروپ بی کی پوسٹ ہے آپ کی اس کا جو سبجیکٹ ٹیسٹ ہے یہ ہوگا آپ کا یہ بھی بائیس دس کو ہی ہے اس کے بعد ہے تھرڈ نمبر پہ اسسسٹنٹ جیولوجسٹ گروپ بی کی ہے یہ دپارٹمنٹ آف مائننگ جیولوجی دپارٹمنٹ کی ہے آپ کی اس کا بھی بائیس دس کو رکھا ہے ایک ہے آپ کا پھر ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل میل جو بھی آپ کا جیل دپارٹمنٹ کا ہے اس کا سکریننگ ٹیکسٹ ہوگا پہلے اب دیکھو جو ٹائپ آف ٹیسٹ ہے اس میں جو ایچ پی ایسی نے ابھی پیٹرن چینج کیا ہے تو کچھ ایک کا جو ہے آپ کا سبجیک ٹیسٹ ہوگا ڈائریکٹ کچھ ایک میں آپ کا کیا ہے سکریننگ ٹیسٹ رکھا گیا ہے پہلے اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا سبجیک نولیج ٹیسٹ ہوگا اب جو یہ فورتھ نمبر پہ آپ کا ڈپٹی سپریٹینڈ جو ہے جیل کا اس کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا 29 دس کو مورننگ شفٹ میں اس کے بعد ایک الیکشن تصیلدار کی پوسٹ ہے اس کا جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ بھی 29 دس کو مورننگ میں رکھا گیا ہے چھے نمبر پہ جو آپ کا ڈسٹک پروگرام کی پوسٹ آئی وی تھی پیچھے ہریانہ ڈیولپمنٹ آفیشر گروپ بی کا اس کا بھی جو ہے اناؤنسمنٹ آگی ہے ڈیٹ جو ہنہوں نے ریلیج کر دی اس کا پہلے سکریننگ ٹیسٹ ہوگا 29 دس ایوننگ شفٹ رکھی ہے اس کی یہ جو یہاں سے جو ہے آپ کا ایچ ڈیو کا جو ہے ایوننگ ہے اس کے بعد جو آپ کا جو ہے یہ ڈسٹک ہورٹیکلچر آفیشر اور ایکویلنٹeunٹ گروپ بی ہورٹیکلچر دیپارٹمنٹ اس کا بھی 29 دس کو ایوننگ میں ہے ایک ایسٹک پوسٹ ہے اپکی اگریکلچر دیپارٹمنٹ میں ہے یہ بھی آپ کی ایسٹ اگریکلچر آفیشر گروپ بھی اس کا سبجیکٹ نولیج تیسٹ ہوگا ڈائریکٹ آپ کا وہ ہے پانچ گیارہ مطلب پانچ نومبر کو مرنگ شفٹ میں رکھا گیا ہے یہ آپ کا دس نمبر پہ جو ہے وہ ہے آپ کا ریسرچ آفیشر ان رورل ڈیولپمنٹ اس کا ڈائریکٹ آپ کا جو ہے سبجک نولیج تیسٹ ہوگا یہ بھی آپ کا پانچ گیارہ مطلب پانچ نومبر کو موننگ شفٹ میں ہوگا ریسرچ آفیشر انڈیولپمنٹ انڈ پنچائی دیپارٹمنٹ کا آپ کا یہ سبجک نولیج تیسٹ ہے یہ بھی پانچ گیارہ دوہزار تیس کو مطلب رہے گا موننگ شفٹ میں اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے آپ کی سیریل نمبر جو اس کا بارہ ہے وہ کیا ہے آپ کی سب ڈیویجنل انجینئر سیویل ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ہے یہ جو آپ کا دیولپمنٹ انڈ پنچائی دیپارٹمنٹ ہریانہ اس کا بھی پانچ گیارہ کو رکھا گیا موننگ شفٹ ڈسٹک ویلفیر آفیشر ویلفیر آف ایسی انڈ بیشی ہریانہ اس کا بھی جو ہے پانچ گیارہ کو رکھا گیا ہے سبجک نولیج ٹیسٹ پانچ گیارہ مطلب پانچ نومبر دو ہزار تیس کو موننگ شفٹ چل رہی ہے ابھی آپ کی ہے میڈیکل آفیشر ہے گروپ اے آپ کا ایچی ایم آہ اس ون ان ای ایس آئی ہیلتھ کے لیبر ڈیپارٹمنٹ ہریانہ میں اس کا سبجک نولیج ٹیسٹ جو ہے وہ انیس گیارہ کا رکھا گیا ہے اس کے بعد سب ڈیویجنل ایگری کلچر آفیشر جو ہے آپ کا یا اس کی کلونٹ جو بھی ہے ان ایگزی نمبر جو انہوں نے جو کوئی رکھا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر آف ایگری کلچر آف ایگری کلچر آف ایکویلنٹ گروپ اے کی واسٹ ہے ایگری کلچر آفار مر ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میں اس کا سبجک نولیج ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی انیس گیارہ کو رکھا ہے ڈیپٹی سوپیڈنٹ جیل میل دیپارٹمنٹ اس کا جو سبجک نولیج ہے وہ کب رکھا ہے وہ سترہ بارہ کا رکھا ہے سترہ بارہ مطلب سترہ دسمبر رائٹ اس کے بعد الیکشن تصیل دار کا ہے الیکشن دیپارٹمنٹ ہریانہ میں اس کا سبجک نولیج ٹیسٹ جو ہے وہ بھی سترہ بارہ کا ہے ڈیسٹرک پروگرام آفیشر ڈیپیو فیمیل کا ہے یہ آپ کا وومن چالڈ ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ہریانہ کے اندر اس کا جو سبجک نولیج ٹیسٹ ہے وہ بھی سترہ بارہ کو رکھا گیا ہے سو یہ جو ہیں آپ کی اگزام ڈیٹس رہیں گی الگ الگ اگزام کو لے کر کے اس کا اوفیشیل جو لنک ہے نوٹیفیکیشن کا اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں پروائیڈ کروا دوں گا you can download this notification through the لنک اور ایک بار کروش چیک کر لیں اپنا آپ کا جو بھی اگزام ہے جس بھی ڈیٹ کو ہے پریپیشن اپنی کنٹینیو رکھیں all the best to all the candidates ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کریں اور ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کے رگارڈنگ جو ہے ہم سے جوڑے رہیں کوئی question ہے کوئی query ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں thank you so much thanks a lot